ہاں جی تو پیارے دوستو آج میں آپ لوگ کو بیرے گرس کوئیں کی زیارت کرواؤں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوا مبارک شامل کیا تھا اور پانی میٹھا ہو گیا اور یہ فرمایا کہ مجھے گھسل بھی اسی کوئیں کے پانی سے دیا جائے اس کے بارے میں فل ڈیٹیل دوں گا کہ آپ لوگ مسجد کبہ سے بیرے گرس کوئیں تک کیسے جار سکتے ہیں پیدل کیسے جائیں گے کون سا راستہ ہے دسٹینس کتنا ہے لوکیشن کیا ہے اڈریس کیا ہے کار پہ کیسے جائیں بسٹ پہ کیسے جائیں فل ڈیٹیل دوں گا سو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفورمیٹیو ہونی والی ہے ویڈیو فل دیکھئے گا اور سر کا جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کیجئے گا جزاک اللہ اس ٹیم دی تعمیر ہے ٹھیک ہے نیٹ آپ بات دیئے باقی ساری اس سے ٹیم دیئے اسلام علیکم ہیلو گائز محمد آپ کا ہیرو آپ کی حدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خریصی ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا کہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے جناب گوڈ مارننگ ہیون آئیس دے اس ٹائم جی ہے وہ تقریباً آٹھ کا ہو چکا ہے اور آپ کا محمد بھائی مسجد قبا کے بالکل سامنے یہ جناب قبا کی رونکے اور مدینہ کی رونکیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں جناب کتنا زیارتوں کا رش ہے ماشاءاللہ کتنے ہزاروں کی صاحب سے لوگ جناب آ کے زیارتیں کر رہے ہیں نافل پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ چیک کریں ذرا لیول لوگوں کا سبحاناللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ یہ ہیں جی مدینہ کی رونکیں اور آپ کا محمد بھائی یہاں پہ کھڑا ہو کے انجوائے کر رہے ہیں اور سکون فیل کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں تو پیارے دوستو آج میں اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ شیئر کروں گا بیرے گھرس کوئے کے بارے میں جس کوئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب مبارک شامل کیا تھا اور پانی میٹھا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا پڑھتا کروں گا تو آپ لوگوں نے مجھے گھسل بھی اسی کوئے کے پانی سے دینے ہیں تو ماشاءاللہ آج اس کوئے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور زیارت کرواؤں گا کہ اگر آپ پیارے جانا چاہتے ہیں کیسے جائیں رستہ کتنا ہے کتنا ڈسٹینس ہے لوکیشن کیا ہے اڈریس کیا ہے کار پہ جانا چاہتے ہیں بس پہ جانا چاہتے ہیں یا سائیکل پہ کتنا رینٹ ہے کتنا کرایا ہے ہر چیز آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا تو آج کی ویڈیو فل دیکھئے گا اور اس سے پہلے جس نے محمد آپ کا ہیرو ویلاغ انجوائے نہیں کیا تو جناب بیل آئیکن کو دبا دو کرلو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب سب کچھ تو جناب ابھی ہم چلتے ہیں جناب بیرے گرس کوئے کی طرف اور آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ون بائی ون ساری ڈیٹیل دیتا ہوں اور ساتھ جناب مسجد کبا کی تھوڑی سی زیارت کراتا ہوں اور پھر آن دیوے ہوتے ہیں بیرے کرس کیا بات ہے ماشاءاللہ ہاں جی تو پیارے دوستو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ابھی آپ کے محمد بائی نے مسجد کبا میں نفل پڑے ہیں جناب دعا مانگی ہے اور ابھی جناب سامنے ہوں بلکل مسجد کبا کے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس سیڑ پہ جناب روڑ ہے ماشاءاللہ اور اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو مسجد کبا ہے مسجد کبا کا گیٹ نمبر جناب سات آٹھ اور نو یہ والا جناب سات ہے یہ والا آٹھ ہے وہ والا نو ہیں جو میل ہیں وہ یہاں اس سے انٹر ہوتے ہیں سیدھا اور جو فری میل ہیں وہ ایسے سیڑیوں سے بھی انٹر ہوتی ہیں اور ادھر سے بھی انٹر ہوتے ہیں سیدھا یہ ساتھ ساتھ جو رستہ جا رہا ہے اگر آپ لوگ مسجد نوی سے آتے ہیں جناب تو دو رستے مسجد نوی سے آتے ہیں جناب یہ دیکھیں ایک وہ والا رستہ ہے جو میوزیم سے ہو کے ایسے آتا ہے اور ایک وہ والا رستہ ہے جناب یہ جو ساتھ والا آ رہا ہے جو خجور ہے اس سے ساتھ والا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ساری بسیں وغیرہ آکے آپ کو اتارتی ہیں اور جو میل ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں اور جو فی میل ہیں وہ ادھر اور ان سیڈیوں سے ایسے چلے جاتے ہیں تو پیارے دوستو ابھی ہم مسجد کبہ میں ہیں ماشاءاللہ اگر آپ مسجد کبہ سے بیرہ گرس کون جانا چاہتے ہیں تو جناب یہ سیدھا رست ہے ٹھیک ہے سامنے ایچ این ایچ جو ہے وہ شاپنگ مال ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں جناب یہ بسیں اور گاڑیاں آ رہی ہیں یہ والا جو رست ہے وہ مسجد کبہ کے طرف جا رہا ہے اور اس سے آگے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جو کوئیں ادھر بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ سامنے مسجد کبہ ہے اور یہ والا وہ والا ٹریک ہے جس سے ہم روزہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نوی سے آتے ہیں اور اس کے ساتھ جناب یہ خجور ہاؤس ہے اور ایک رستہ یہ بھی جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر پیارے دوستو آپ لوگ جانا چاہتے ہیں کسی کار پہ ٹیکسی پہ سائیکل پہ یا بس پہ تو وہ جناب آپ کو یہ سارا یہ دیکھیں یہ اڈا بنا ہوں ہے آس پاس یہاں سے آپ کو ٹیکسیز بھی مل جائیں گی اور جناب سیکل بھی مل جائیں گی یہ دیکھیں یہ سارا ایریا وہاں سے لے کر یہاں تک سارا جتنا بھی ایریا یہ جناب ٹیکسیز کا ایریا یہ چیک کریں ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساری ٹیکسیز کھڑی ہیں بسیں کھڑی ہیں کارز کھڑی ہیں یہ ساری آپ کو آرام سے لے جائیں گی تو ابھی پیارے دوستو ہم نے ایسے سیدھا جانا ہے پیدل جو پیدل جانے والے ہیں وہ مجھے فالو کریں گے ٹھیک ہے آپ میں سیدھا جانا ہے آگے آگے ساتھ ساتھ آپ کو سارا سمجھاتا جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جس روڑ سے یہ بسیں آ رہے ہیں ہاں جی تو پیارے دوستو یہ چیک کریں جناب یہ ہے ہماری مستق کبہ اور میں ایسے آیا ہوں ٹھیک ہے ایک رستہ یہ آ رہا ہے ایک نیچے جا رہا ہے اور ایک وہ والا آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ابھی آپ کا محمد بھائی بلکل ادھر سامنے کھڑا ہے اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ لاکھوں روپیہ لگا کے عمرہ کرنے آتے ہیں تو آپ لوگ مکہ اور مدینہ زیادہ تار پیدل دیکھیں اور ساری زیادہیں پیدل کریں جناب اس کا کوئی لمبا چوڑا راستہ نہیں ہے اڈریس نہیں ہے لوکیشن نہیں ہے ابھی یہ دیکھیں یہ سامنے بھاگ ہے ٹھیک ہے یہ مسجد کبہ ہے یہ سامنے بھاگ ہے اور یہ خجور کا درخش نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بڑا سارا ٹھیک ہے تو یا یہ مور مڑیں گے جناب سامنے بیرے گھرس وہ آ جائے گا تو یہ اتنا سا راستہ ہے جناب یہ چیک کریں ذرا تو اس سے اگر آپ گاڑی کرواتے ہیں یا بس کرواتے ہیں یا آپ سائیکل لیتے ہیں یا آپ اپنی گاڑی پہ آتے ہیں جناب وہ آپ سے جناب کم سکم پانچ سے دس ریال لے لے گا تو کیا فائدہ اس لیے میرا مشورہ آپ سب سے یہی ہے جناب کہ آپ لوگ جتنی بھی زیارت کریں وہ پیدل کریں آرام سے کریں سکون فیل کریں جناب تاکہ آپ لوگوں کو مزہ آئے تو پیارے دوستو ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ مسجد کبہ سے بیرہ اگرس کو آنا چاہتے ہیں جناب تو اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ ایک کلومیٹر ہے اس کا جو اڈریس ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جناب جیسے ہی آپ مسجد کبہ سے نکلیں گے جناب تو یہ سامنے جناب یہ باغ ہے یہ چیک کریں اور یہ مسجد کبہ ہے اور یہ سامنے جناب ایک خجور کا درخت ہے تو جیسے ہی آپ یوں آئیں گے تو آپ نے سیدھا جانا ہے اور سائیکل گاڑی یا بس یا کسی ٹیکسی پہ آتے ہیں تو آپ کے ایک منٹ یا دو منٹ لگیں گے اگر آپ پیدل آتے ہیں تو جناب آپ کے چار سے پانچ چھے منٹ لگیں گے اب انشاءاللہ آگے ہم جا رہے ہیں بیرہ اگرس وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں اور آپ اس کی زیارت کرواتے ہیں ابھی ہم مسجد کبہ سے یہاں پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ ایریا چیک کر سکتے ہیں چیک کریں جو خجور میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ یہ کھڑی ہے تو ایک رستہ جا رہا ہے یہ والا اور ایک یوں ٹرن جا رہا ہے تو آپ لوگوں نے اس طرف جانا ہے اور یہ اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے الجمعہ دسٹ ابھی ہم ادھر جائیں گے جیسے ہی یہ جو پل سا ختم ہوگا ادھر سے ایسے موو کریں گے سامنے بیرہ اگرس پوائے جیسے ہی یہاں سے ایسے اس پل کو ادھر کراس کریں گے سامنے جناب آپ کو لوگ کھڑے ہوئے اور بسیں کھڑی بھی نظر آ جائیں گی اور بیرہ اگرس پوائے بھی نظر آ جائے گا تو بس آشتہ آشتہ جا رہے ہیں اور آپ کو فل زیارت کرواتے ہیں سامنے وہی خجور کا درخت کھڑا ہے ٹھیک ہے اور ابھی آپ کا محمد بھائی جو ہے بلکل اس کے سامنے کھڑا ہے ٹھیک ہے اگر میں ایسے گھومتا ہوں تو میری بیک پہ مسجد کبہ ٹھیک ہے جو ہمارا ٹریک تھا ہم اس سے آئے ہیں ایسے ٹھیک ہے ابھی آپ نے یہ والا کراس کرنا ہے اور وہ سامنے جو گاڑیاں کھڑی ہیں ہی نا یہ دیکھیں یہ جناب بیرے گرس پوائے ہیں ابھی ہم اس روڈ کو کراس کرتے ہیں اور سیدھا اس انگلی کی بلکل سیدھا وہ سامنے بیرے گرس ہے جناب ابھی ہم روڈ کراس کریں گے پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے گاڑیاں بہت زیادہ تیز ہیں آپ نے احتیاط سے روڈ کراس کرنا ہے ٹھیک ہے ہم روڈ کراس کر لیا ہے الحمدللہ وہ سامنے سے ہم آئے ہیں اور ابھی جناب یہ سامنے بیرے گرس آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ بسیں ہیں اس سائیڈ پہ بسیں ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کو اس کی زیارت کرواتے ہیں پہلے دوستو پہلے بھی میں نے اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتائی ہے ابھی آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں اور مسجد کبہ سے یہاں تک رستہ بتانے کا اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں ویڈیو یہاں سے آ کے سٹارٹ کرتا دیکھنا مجھے یہاں سے آسانی تھی تو میرا ویڈیو بن جاتا لیکن جو دیکھنے والے تھے ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ کس جگہ پہ ہے کیسے جاننا ہے کس طرح جاننا ہے تو ابھی میں نے بتایا کہ مسجد کبہ ایک بڑی فیمس جگہ ہے ٹھیک ہے تو اس جگہ کو سارے لوگ پورا مدینہ جانتا ہے لیکن ان جگہوں کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا تو پیارے دوستو یہ بیرے گھرس وہ کوئیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب مبارک شامل کیا تھا اور پانی جناب میٹھا ہو گیا تھا اور پھر یہ بھی سنے کہ جو لواب مبارک شامل کیا گیا تھا وہ کس لیے کیا گیا تھا وہاں پہ جو کفار ہیں انہوں نے زید ڈال دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا جو تھوک مبارک ہے وہ لگایا اور پانی میٹھا ہوا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا پردہ کروں گا ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتے لیکن ہمارے آس پاس ہیں تو آپ لوگوں نے جو گھسل ہے مجھے اسی کوئیں کے پانی سے دینے تو اس لیے اس کوئیں کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے ماشاءاللہ اور یہ وہ خوش قسمت کوئیں ہے جس کے پانی سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسل دیا گیا ہے تو ابھی ہم ماشاءاللہ یہ پہنچ آئے ہیں اور مجھے مسجد قبہ سے یہاں آنے میں صرف پانچ سے چھ منت ہی لگی ہیں ماشاءاللہ اور یہ جو سارا رش آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑیوں کا یہ سارے زیارتوں والے ہیں یہ ٹیکسیز کھڑی ہوئی ہیں اگر آپ یہاں سے بھی ٹیکسیز یا گاڑی یا کچھ بھی لینا چاہتے ہیں بس وغیرہ تو آپ کو مل جائے گی ساتھ اگر آپ پانی بھرنے کے لیے بوٹل وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ ابھی آپ کو اس کی زیارت کرواتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ رش چیک کریں زیارت کرنے والوں کا سبحان اللہ اللہ اکبر یہ دیکھیں ہوئے 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 کیا بات ہے یار یہ دیکھیں یہ وہ کوئیں ہیں جسے بیرے غرص کہا جاتا ہے یہ دیکھیں لوگ ایک دوسرے کو گائیڈ کر رہے ہیں اور ابھی جناب بدقسمتی یہ ہے کہ جناب دروازہ جو بند ہے اور دروازہ کھل نہیں رہا ٹھیک ہے لوگ یہیں پہ کھڑے ہو کے زیارتیں کر رہے ہیں ابھی ہم بھی آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے ہوئے اور اس کے آس پاس کے مناظر یہ والے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ٹیکسی بگرہ لینا چاہتے ہیں پانی کے لیے بوٹل لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اور یہ مردوں کے لیے لائن ہے ٹھیک ہے پانی کی اور وہ عورتوں کے لیے یہاں سے اس کوئے کا پانی بھی ملتا ہے جسے آپ شفا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ لیکن یار یہ گڑ بڑ ہوئی ہے یہ بند کیوں ہے سمجھ نہیں آرہی کیوں بند ہے اسے کھلنا چاہیے تھا اتنی دور سے آئے ہیں لیکن آپ لوگوں نے شام کے ٹائم آنا ہے مطلب چار بجے کے بعد یہ میرے خیال سے کھلا ہوتا ہے کیونکہ پہلے میں آیا ہوں پہلے کچھ تحقیق کرتا ہوں یہ ویڈیوز بنانا آسان نہیں ہوتی تب یہ کھلا تھا اور میں نے شارٹ ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے لیکن آج یہ بند ہے ٹھیک ہے چیک کریں ذرا تو پیارے دوستوں میرا مقصد ہوتا ہے آپ کو اچھے سے زیارتیں کرواؤں مدینہ کی مکہ کی تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کمنٹ سبسرائب سب کچھ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ